اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہم آپ کے دوست نصار ایدر ڈسکاور موڈ چینل پر خوش آمدید پیارے دوستو اس سے پہلے ہم ایکسل کی ویڈیو شیئر کر رہے تھے آج ہم ایم ایس وارڈ کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایم ایس وارڈ اور پاور پوائنڈ بھی ساتھ ساتھ آپ سیکھ سکیں ہماری کوشش ہے کہ تھوڑے سے دنوں میں آپ زیادہ چیزیں سیکھ پائیں تو آئیے دیکھتے ہیں ایم ایس وارڈ کی پہلی ویڈیو دوستو آج سے ہم نے مائکروسافٹ وارڈ کا آغاز کیا ہے سب سے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن مائکروسافٹ وارڈ کے بارے میں دیتے چلیں جیسے کہ ہم پہلے مائکروسافٹ ایکسل میں کام کر رہے تھے وہ سفریڈ شیٹ کی شکل میں اپلیکیشن آف سوفٹ ویئر ہے مختلف قسم کی ڈیٹا شیٹ آپ اس میں تیار کرتے ہیں مائکروسافٹ وارڈ جو ہے وہ کومنلی اور یوزلی جو ہے لیٹر رائٹنگ اور اپلیکیشن رائٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی بیسکلی یہ ٹیکس کو ٹائپ کرنے اور ٹیکس کو فارمیٹ کرنے کے کام آتا ہے تو اس کے بارے میں بیسک سے شروع کریں گے یعنی سب سے پہلے جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس آپ کا جو الفہ بیٹ ہے وہ مختلف شیفز میں آپ کو نظر آتا ہے مثال کے طور پر آپ کیپٹل وارڈ میں لکھتے ہیں کچھ لیٹرز کچھ حروف یا پھر اسمال کیپس میں لکھتے ہیں جیسے آپ اپنی آسان زبان میں بڑی اے بی سی ہے اور چھوٹی اے بی سی بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو لیٹرز ہیں جو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سارا کیپٹل میں بڑی اے بی سی میں لکھا ہوا ہے یا اسمال کیپس میں یعنی چھوٹی اے بی سی میں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور شیفز بھی دیکھیں گے لیکن یہ ساری چیزیں سیکھنے سے پہلے یہ فنکشن سیکھنے سے پہلے ہم آپ کی معلومات میں ایک اضافہ کرتے چلیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کون سا سنٹینس ہے ایسا کون سا انگلیش کا جملہ ہے جس میں تمام لیٹرز یعنی تمام الفابیٹ اے ٹو زی سارے کے سارے صرف اے کی جملے میں آ جائیں شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہو لیکن ہر بندہ یہ نہیں جانتا یہ سکرین پر میں نے کچھ ٹیکس بھی ٹائپ کر دیا ہے یعنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کمپیوٹر کا استعمال زیادہ نہیں تھا اس وقت لوگ آفیس ورک جو تھا وہ ٹائپ رائٹر مشین سے کرتے تھے تو جب ٹائپ رائٹر مشین پر وہ کام سیکھنا شروع کرتے تھے کیز پر کام شروع کرتے تھے جیسا کہ آپ اپنا کی بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں سیم طرز پر ٹائپ رائٹر بھی ہوتا ہے سیم جو کی بورڈ ہے سیم جو کی بورڈ ہے وہ ٹائپ رائٹر مشین میں بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ اپنے الگٹرانے کی بورڈ کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ جب ایکسرسائز شروع کرتے تھے تو بیسک ایکسرسائز کے بعد ان کا جو پہلا ٹیکسٹ یا پہلا لیسن جو ہوتا تھا وہ ایک جملہ ہوتا تھا ایک سنٹینس ہوتا تھا جس میں تمام لیٹرز فریکٹس کے لیے یوز ہوتے تھے یعنی اے کی جملے میں اے ٹو زی سارے حروف آ جاتے تھے یہ جو میں نے ایک سنٹینس ٹائپ کیا ہے اگر اب اس کو غور سے پڑھیں ایک براؤن فاکس جمپس اوور آل دا لیزی ڈوکس اس میں اگر آپ غور مطالعہ کریں تو آپ کو صرف ایک جملے میں تمام کریکٹرز تمام لیٹرز اے ٹو زی سب آپ کو مل جائیں گے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بیسکلی یہ ٹیکس ٹائپ کرنے کا مقصد آپ کو چینڈ کیس یعنی الفابیٹ حروف چینڈ کرنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں اس ٹیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ حروف کیپیٹل ہیں یعنی مثال کی طور پر یہ پہلا وارڈ میں نے کیپیٹل لکھا یہاں کیپیٹل ہے بڑے حروف جیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ باقی حروف آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سارے حروف کو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کیپیٹل حروف میں ہو جائیں تو پھر دوبارہ آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مایکروسافٹ وارڈ میں یہ اپشن موجود ہے کہ آپ ٹائپ کیوہ ٹیکس کو اس کی شیپ چینڈ کر سکتے ہیں اس کی کیپس چینڈ کر سکتے ہیں یعنی اسمال سے کیپیٹل اور کیپیٹل سے اسمال میں لاسکتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اپشن کہاں پر موجود ہے کیسے اس کی جو ہے وہ ٹیکس چینڈ ہوتا ہے سب سے پہلے ہوم پر چلے جائیں ٹیکس سیلیکٹ کریں اور ہوم کے مینیو پر جائیں ہوم کے مینیو کے بعد آپ کو یہاں یہ ایک ڈبل اے نام کی ایک چیز یا ایک شیپ نظر آئے گی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے جب آپ یہاں موجود کو لے کر جاتے ہیں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ چینڈ کیس کا اپشن ہے جیسے اس کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو پانچ اپشن نظر آئیں گے اب آپ نے ڈیٹا سیلیکٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلا وہ کہتا ہے کہ یہ سنٹینس کیس سنٹینس کیس آر ایڈی میں نے اس ڈاکومنٹ پر اس ڈیٹا پر اپلائی کیا ہوا ہے جب ہم کلک کرتے ہیں تو کچھ خاص چینڈنگ نہیں محسوس ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سنٹینس کیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا حرف صرف کیپٹل میں ہوگا باقی ساری چھوٹے ہوں گے تو یہ کیونکہ پہلے سے ہی اپشن دیکھتے ہیں اس میں دوسرا اپشن ہے لور کیس ابھی آپ اگر موجودہ ٹیکس کو دیکھیں تو اس میں کچھ حروف کیپٹل وارڈ میں تھے لیکن جب آپ لور کیس پر کلک کرتے ہیں لور کیس کا اپشن استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام حروف ڈیٹا کے اندر اسمال کیس میں چھوٹی ای بی سی میں کنوائٹ ہو گئے جہاں جہاں کیپٹل وارڈ تھا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسمال کیپس میں کنوائٹ ہو گئے آپ دوبارہ ڈیٹا کو سلیک کریں پھر اسی مینیوں میں جائیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے اپر کیس اگر آپ سارے لیٹر سارے کریکٹر سارے حروف کیپٹل میں دیکھنا چاہیں کیپٹل میں کنوائٹ کرنا چاہیں جو آرڈی اپنے ٹائپ کی ہوئے ہیں تو اس اپشن پر کلک کریں تو آپ کا تمام ڈیٹا کیپٹل حروف میں کنوائٹ ہو جاتا ہے یعنی دوبارہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا مٹانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمام حروف آپ کے کیپٹل لیٹر میں کنوائٹ ہو چکے ہیں اسی طرح اس سے اگلا کیس کیپٹلائز ایچ وارڈ ہے یعنی یہ جو پہلا اپشن تھا سنٹینس کیس اور کیپٹلائز ایچ وارڈ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک سنٹینس یعنی ایک لائن کی پہلے حروف کو صرف بڑھا کرتا تھا کیپٹل میں کنوائٹ کرتا تھا جبکہ یہ کیپٹلائز ایچ وارڈ کیا کرے گا کہ ہر وارڈ کے اندر پہلا لفظ جو ہے وہ اس نے پڑھا کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حروف ہیں اس میں پانچ سات حروف لیٹر سمال ہوئے ہیں لیکن پہلا جو لیٹر ہے وہ اس نے کیپٹل کر دیا اور باقی سب کو وہ اسمال کیسپ میں چینڈ کر دیا چھوٹے حروف میں چینڈ کر دیا اب آپ دوبارہ ڈیٹر سکلیک کریں لاسٹ آپشن آپ دیکھتے ہیں ٹوگل کے اس اس کی شکل سے یہ آپ کو بدل لگ رہا ہے کہ یہاں یہ کیا کرنے جا رہا ہے کہ پہلا حروف اسمال کیسپ میں کر دے گا اور اگلے سارے کے سارے حروف وہ کیپٹل میں ہی رکھے گا یہ سم ٹائم کچھ ڈیزائننگ اور آرٹ کی چیزوں میں اس طرح کے آپشن اسمال کرتے ہیں کہ جب ہم جب ہمیں پہلا لفظ جو ہے وہ چھوٹے حروف میں لکھنا ہو یا پہلا حروف بڑے میں لکھنا ہو اور باقی کنورٹ کرنے ہو تو اس طرح سے ان آپشنز کو ہم اسمال کرتے ہیں اب اس ڈیٹر کی شیپ بڑی عجیب سے لگ رہی ہے اب اگر ہم دوبارہ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں تو دوبارہ اسی آپشن میں جائیں اور سب سے پہلا جو آپشن ہے سنٹینس کیس اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو بڑی آسانی سے بغیر کچھ کیے سسٹم نے وہ ڈیٹا چینج کا دیا اور اب ہر سنٹینس کا پہلا جو وارڈ ہے وہ کیپیٹل میں کنورٹ کر دیا اور باقی تمام حروف جو ہیں وہ اسمال کیپس میں کنورٹ ہو گئے پرنسپلی اور انگلیش کی گرامر کے لحاظ سے بھی اور لیٹر رائٹنگ میں بھی اسی طرح یہ فنکشن یوز ہوتا ہے یعنی جملے کا جو پہلا وارڈ ہے وہ کیپیٹل لکھا جاتا ہے اور باقی اسمال لکھ جاتے ہیں سوائے ایسے کہ جیسے کچھ چین مقصود چیزیں ہوتی ہیں اب جیسے یہاں مایکروسپل وارڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ انگلیش جو وارڈ ہے وہ آپ نے غلط لکھا ہے یعنی اگر اس کے نیچے ریڈ لائن آگئی تو یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ وارڈ غلط ہے اب اس میں کیا غلط ہے ہم اگر اس کی سپیل پر غور کریں تو ای این جی لائی ایس ایچ اس میں کوئی غلطی معلوم نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیلنگ ساری ٹھیک ہے لیکن مایکروسپل وارڈ میں ایک بڑا بہترین آپشن ہے وہ گرامر کے لحاظ سے وہ اور بہت ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو سجیست کرتا ہے کہ کون سے ایسے حروف ہیں کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ کیپٹل میں ہی لکھا جاتا ہے ایون کہ وہ ویدن سنٹنس ہو سنٹنس کے اندر ہوں تب بھی ان کا جو پہلا حرف ہے وہ کیپٹل ہی لکھا جائے گا تو انگلیش جو وارڈ ہے اس کو ہمیشہ وہ جو ہے اگر میں اس پہ رائیڈ کلک کروں تو وہ آپشن بتا رہا ہے کہ جی انگلیش جو حرف ہے انگلیش جو وارڈ ہے وہ ہمیشہ کیپٹل ای سے لکھا جاتا ہے جب میں اس کو سلیک کرتا ہوں تو اس نے اس کو خریک کر دیا اور وہ ریڈ لائن ختم ہو گئی مائکروس آف وارڈ میں ایک یہ بڑی بہترین چیز موجود ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی سپیلنگ نہیں یاد رکھنا پڑتی اگر آپ سے کوئی سپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے تو مائکروس آف وارڈ وہیں اس کی نشاندہی کھار دیتا ہے یہ فرق ہے پرانے ٹائپ رائٹر مشین میں اور مائکروس آف وارڈ میں یعنی الیکٹرونک جو کمپیوٹر اپلیکیشنز ہیں ان میں ٹائپ رائٹر پر جب آپ ٹائپ کرتے تھے کوئی بھی وارڈ اور وہ غلط ہو جاتا تھا تو ایک مسئلت پڑ جاتی تھی اب اس کو رب کرنا اس کو مٹانا بڑا مشکل کام تھا اس وقت یہ جدید قسم کے وائٹنر اور کلیننگ ٹیکس والے کیمیکل بھی نہیں موجود ہوتے تھے ایک مقصود اس قسم کی ربر ریزر یوز ہوتی تھی جس سے بعض وقت تو وہ پیج ہی خراب ہو جاتا تھا مٹاتے مٹاتے لیکن اب اتنے بہترین اپشن آپ کے موجود ہیں کہ آپ سب سے پہلے ٹیکس ٹائپ کریں اس کو دیکھ کر تسلی کر لیں اس کے سائز کا اندازہ کر لیں کہ اس کا سائز آپ نے کیا رکھنا ہے دوسرا اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اب جیسے مثال کے طور پر یہاں اس کے اندر میں نے ایک وارڈ غلط ٹائپ کر دیا تو مایکروسوپ وارڈ نے فوراں اس وارڈ کو ہائلٹ کر دیا کہ اس وارڈ میں آپ سپیلنگ میں سٹیک کر رہے ہیں اور سب سے بڑا بہترین جو اپشن ہے وہ جسٹ آپ رائٹ کلک کریں اس پر تو اس کا جو قریب ترین اس سے جو ملتا جلتا وارڈ ہوگا وہ مایکروسوپ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی آپ نے جو غلطی کی ہے اس کا حضالہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس وارڈ کو کریکٹ وارڈ کو سیلیکٹ کریں تو جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا اس نے اس وارڈ کو صحیح کر دیا اور وہ صحیح کرنے کے بعد اس نے وہ ریڈ لائن کو ختم کر دیا تو دوستو یہ تو تھا ہمارا چھوٹا سا پہلا لیسن جس میں ہم نے سیکھا چینڈ کیس کی کمانڈ کو چینڈ کیس مختلف قسم میں آپ کر سکتے ہیں سنٹینز کیس لور کیس اپر کیس کیوٹل ایچ وارڈ اینڈ ٹوگل کیس یعنی پہلے سے جو ڈیٹا ٹائپ کیا ہوا تھا اس کو چینڈ کرنے کی مٹانے کی رب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے ڈیٹا سیلیکٹ کر کے اور ان آپشن پہ کلیک کرنا ہے اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چینڈ ہو جانا ہے فوراں اس کی شیپ چینڈ ہو جانا ہے دوستو آئندہ آئندہ والی ویڈیو میں آپ بہت ہی مزیدار چیزیں سیکھیں گے اور اس میں آپ تمام قسم کے لیٹرز اپلیکیشنز اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو فنکشنز ہیں وہ استعمال کرنے سیکھیں گے یہ ایک بہت ہی مفید اور روز مرہ استعمال کی اپلیکیشن آیا یقین آپ کے علمے اضافہ ہوگا پہرے دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی یقین آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سیکھ پائیں گے ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں بہت ہی تھوڑے دنوں میں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے نشان پر کلیک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھیں گا دعا میں یا رکھیں اللہ حافظ